راجبہون گھیراو کے دوران پیچ چیف گونن سنگھ ڈوٹاسرا نے موڈی سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ دوسرے مددوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے راہول گاندی کے خلاف ساجس رچی گئی انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کچھ بھی کر لے وہ راہول گاندی کی جبان بند نہیں کر سکتی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کانگریز کارکرتہ رکھنے والا نہیں ہے کانگریز کے کارکرتہوں کو چیلنج کرنے کے لیے کانگریز کے کارکرتہوں کا دم دیکھنے کے لیے اور دیش کے جو بیبین چاہے بے روزگاری کے ہوں چاہے دوسرے مددے ہوں ان مددوں کے اوپر دھیان بھٹکانے کے لیے انہوں نے ایک ساجی سرچی ہے آج جب مانگ کرنا ہے لگا ویپکس اور ہمارے نیتا راہول گاندی جی کہ آپ نوکریاں دینے کی بات کر رہے تھے کہاں گئی ریل کی نوکریاں کہاں گئی بینک کی نوکریاں کہاں گئی پھوزگی نوکریاں تو ایک اس پرکار کا سگگوپہ لے کر کے آئے کہ چار سال ہم ٹرین کریں گے اور دیش کا یوہ اس پردان منتری نریندر موڈی جی کے مطروں کی گوڈام جو بنی ہیں ان کے اوپر پہرے داری کا کام کرے گا اس سے بڑی سرم کی کوئی بات ہو نہیں سکتی راہول جی سے کچھ ہمارے نیتاؤں نے بات کی تو بڑے پرسند چھپت مدرہ میں کہا میں تو اسی کا انتجار کر رہا تھا کب یہ موڈی اور امیتسہ میرے کو بھولائے اور کم میں ان کو اکسپوز کر کے پورے دیش میں کاؤنگریز کے کاری کرتاؤں میں جانتے